مامور بیہی اور واجب ہے اگر فوری ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا باقی یہ صرف وجوب میں فوری ادائیگی کے اندر وجوب میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں واجب ہے ہمارے نزدیک فوری ادا کرنا متحب ہے جلدی ہمارے نزدیک بھی ادا کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں ہے پھر باقل ہم نے موقعت کے بارے میں بڑھا بھئی وہ جس کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر کیا ہو پتلایا تھا یہ بھی دو قسم پر ہے ایک وہ قسم ہے جس کے لئے وقت ضرق ہو ایک وہ قسم ہے جس کے لئے وقت معیار ہو وقت ضرق ہونے کا کیا معنی ہے کہ اس معمول بیہی کو ادا کرنے کے بعد بھی زائد وقت بچ جاتا ہو آسان سی بات ہے بھئی اور وقت معیار ہو اس کے لئے وہ کون سی قسم ہے جس میں معمول بیہی کو ادا کرنے کے بعد زائد وقت جیسے معمول بیہی جس کے لئے وقت ضرق ہو اس کی مثال جیسے نماز ہے بھئی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس میں سے وقت بچ جاتا ہے تو وقت اس کے لئے کیا ہے ضرق ہے اور اس نو کے پھر تین حکم انہوں نے آپ کو بتلائے تھے ایک یہ حکم بتلائے تھا کہ چونکہ وقت بچ جاتا ہے اس لیے اس وقت کے اندر اور بھی اسی کی جنس میں سے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لینا بھی جائز ہے تو آپ اپنے اوپر نظر وغیرہ کے نفل بھی کر سکتے ہیں واجب کر سکتے ہیں اسی وقت کے اندر دوسرا حکم یہ بتلائے تھا کہ اور نمازیں بھی اسی وقت کے اندر کیا ہیں پڑھنا صحیح ہیں حتیٰ کہ اگر پورے وقت کا احاطہ کر لیں وہ نفل پڑھتے رہے یا کوئی اور چیز تو بھی یہ صحیح ہو جائیں گی اور اسی کی جنس میں سے اور تیسرا یہ کہ چونکہ اور نمازیں پڑھنا بھی اس وقت میں صحیح ہو گیا تو مضاحم آ گیا جب مضاحم آ گیا تو اب نیت کے ساتھ اس کا تعیون کرنا ضروری ہے آپ زہر کے نماز زہر میں ادا کر رہے ہیں بھئی آپ کہیں گے یہ تو وقت شریعت نے اس کے لئے مقرر کیا لہذا نیت کی کوئی ضرورت نہیں نہیں بھئی ایسا نہیں نیت کے ذریعے اس کی کیا کرنا پڑے گی تعین کرنا پڑے گی کیونکہ اس وقت میں اور نمازیں بھی تو مشروع ہیں جب اور بھی اہو مشروع ہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کونسی نماز ادا کر رہا ہے تو نیت کے ذریعے کیا کر لے اس کی تعین کر لے بھئی اور دوسری قسم جس کے لئے وقت میں ایار ہو بھئی جیسے کہ روزہ ہے اس لیے کہ اس کا اندازہ وقت سے لگایا جاتا ہے وقت کم ہوگا تو روزہ بھی کم ہے وقت زیادہ ہے تو روزہ بھی دن چھوٹا ہے تو روزہ بھی چھوٹا دن لمبا ہے تو روزہ بھی لمبا ہے بھئی اور اس کا حکم بتلایا تھا کہ اس وقت کے اندر اسی کی جنس میں سے کوئی اور چیز واجب کرنا جائز نہیں جب شریعت نے اس کے لئے ہاں یہ بتلایا تھا یہ دو قسم پر ہے ایک وہ جس کے لئے وقت میں ایار ہو کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک وہ جس کے لئے شریعت نے کوئی وقت متعین کیا ہو ایک وہ جس کے لئے شریعت نے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو تو یہ بھی مولانا ایک مطلق ان الوقت ہوا اور ایک مقید بالوقت ہوا بھئی تو مقید بالوقت جو ہے جس کے لئے شریعت نے وقت مقرر کیا جیسے رمضان کے روزے ہیں بھئی ان کے لئے شریعت نے مہینہ مقرر کر دیا باقاعدہ کہ اسی میں روزے رکھو گئی تو اب اس کی اندر اسی کی انسیجنس میں سے کوئی اور چیز اپنے اوپر آدمی واجب نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں میں نظر کے روزے رکھوں گا رمضان میں پہ اپنے اوپر واجب نہیں بھئی رمضان میں نہیں رکھ سکتے رمضان میں اگر آپ ادا کریں گے بھی روزہ رکھیں گے بھی تو کس چیز کا ادا ہوگا رمضان ہی کا ادا ہوگا تو کوئی اور چیز بھی اپنے اوپر واجب نہیں کرنا جائز تھا اس وقت کے اندر نفل بھی پڑھ سکتے تھے لیکن یہاں پر غیر کو ادا کرنا جائز ہی اسی کی جنس میں سے یعنی کوئی اور روزہ ادا نہیں کر سکتے اس کے اندر یہاں تک کہ صحیح مقیم آدمی نے اگر امساق واقع کیا رمضان کے اندر بھئی تین چیزوں سے رکا رہا نیت کے ساتھ رمضان میں دن کے وقت میں تو اس کا روزہ اور اس نے نیت کس کی کی ہے نظر کے روزے کی نیت کی ہے تو وہ واقعی صوم منظور واقع نہیں ہوگا بلکہ کونسا روزہ واقع ہوگا رمضان ہی کا واقع ہوگا کیونکہ اس میں کوئی اور کا ادا کرنا صحیح نہیں اور کوئی اور واجب بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھو مصنف نے صحیح مقیم کی قید لگائی بھئی کس کی قید لگائی صحیح اور مقیم آدمی اگر وہ کوئی اور روزہ اپنے اوپر واجب کرنا چاہے یا کوئی اور ادا کرنا چاہے تو دوسرے کو ادا اس لیے کہ اگر امام کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر بیمار یا مسافر بھئی صحیح کے ذریعے کس کو نکالا تھا بیمار کو اور مقیم کے ذریعے کس کو نکالا مسافر کو کیونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر مریض یا مسافر رمضان کے اندر کوئی اور واجب روزہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے مثلا وہ قضا گزشتہ کوئی رمضان کا قضا اس پر باقی تھی وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت میں کر سکتا ہے کیونکہ مریض ہے تو مریض کو تو رخصت ہے بھئی کہ روزہ کیا کر سکتا ہے وہ ان دنوں میں چھوڑ دے اور بعد میں اس کی کیا کرے گا قضا کرے گا اسی طرح مسافر ہے اس کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ اس وقت میں وہ روزہ نہ رکھے بعد میں کیا کرنا چاہیے بعد میں روزہ رکھے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بی مریض ہو یا مسافر ہو وہ اس رمضان کے اندر کسی واجب دوسرے واجب روزے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے رمضان کا روزہ تو نہیں رکھا اس نے شریعت کی طرف سے رخصت آگئی تو اس نے سوچا چلو میں کونسا روزہ رکھ لیتا ہوں جو مجھ پر نظر کا ایک روزہ میں نے منت مانی تھی وہ روزہ میں آج رکھ لیتا ہوں یا مریض نے رمضان کا نہیں رکھا جو سوچا چلو آج میں کونسا روزہ رکھ لیتا ہوں وہ جو مجھ پر منت کا ایک روزہ واجب تھا وہ میں رکھ لیتا ہوں تو ان کی طرف اب انہوں نے یہ نیت کی تو کہتے ہیں چھیک ہے نظر کا روزہ آدھا ہو جائے گا بھئی صحیح اور مقیم تو نہیں کر سکتا ایسا لیکن مسافر اور بیمار کیا کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ کس کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی اس لیے کہ ان کو شریعت نے رخصت دی ہے بیمار اور مسافر کو اور کیوں رخصت دی ہے بھئی مسلحت بدنی کی وجہ سے بدن کی مسلحت کی وجہ سے بھئی کیونکہ ان کے لیے روزے رکھنے میں کیا ہوگی مشقت ہوگی تکلیف زیادہ ہوگی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو شریعت نے مسالح بدنی کے لیے مسلحت بدنی کے لیے ان کو کیا دے دی تو جب مسلحت بدنی کے لیے ان کو رخصت حاصل ہے تو مسلحت دینی کے لیے بطریق اولہ ان کو کیا حاصل ہوگی تو مسلحت دینی اولہ ہے یا مسلحت بدنی اولہ ہے مسلحت دینی اولہ ہے لازمی بات تو جب مسلحت بدنی کی وجہ سے ان کو شریعت نے رخصت دے دی تو مسلحت بدنی دینی کے لیے بطریق اولہ کیا ثابت ہوگی رخصت ہوگی مصحیت دینی کیا ہے بھئی بھئی اس پہ ایک روزہ واجب ہے اس کو عدا کر دے گا کیا کر دے گا اس کو عدا کر دے گا بھئی گناہ وغیرہ سے بچ جائے گا سمجھ میں آیا بھئی تو مصحیت پر طریقہ اولا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اور اس قسم کا پھر حکم بتلایا بھئی کیا حکم بتلایا کہ اس وقت میں چونکہ مضاحم کوئی نہیں کیونکہ کسی اور کو اس قسم میں سے اس جنس میں سے اپنے پر واجب نہیں کر سکتا تو لہٰذا تعیین نیت بھی ضروری نہیں ہاں نفس نیت کرنا ضروری ہے کہ میں روزہ تعیین نہیں کیونکہ مقابل ہی نہیں کہ کسی اور روزہ کا احتمال آئے یہاں تو احتمال ہی صرف کس کا ہے رمضان کے روزہ کا ہے تو لہٰذا اصل نیت ساقت نہیں ہوگی تعیین نیت ساقت ہو جائے گی اصل نیت کیوں نہیں ساقت ہوگی اس لیے ملانا کہ یہ عبادت ہے روزہ کیا ہے عبادت ہے اور ایک ہے عادت ایک ہے عبادت تو نیت کی ذریعے عبادت ممتاز ہوتی ہے کس سے عادت سے ایک شخص کی ویسے عادت ہے نہ کھانا پینا دن میں اور تو اس کو کوئی روزہ نہیں کہتا ہاں نیت کر لے گا تو اب یہ کیا کہلائے گا روزہ کہلائے گا روزہ کہلائے گا نیت زولانا کہ نیت عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے اور اخلاص کس کے ذریعے آئے گا نیت ہی سے آئے گا اخلاص کس کو کہتے ہیں کسی کام کو خالص اللہ کی رضا کے لئے کرنا اور اخلاص اللہ کی رضا کے لئے کر تو شرعان روزہ یعنی شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں کھانے پینے اور جمع سے رکنا دن کے وقت میں نیت کے ساتھ وَإِلَّمْ يُعَيِّنِ شَرْعُ لَهُ وَقْتًا یہ دوسری قسم بتلا رہے ہیں بھئی وہ مامور بھی ہی جس کے لئے وقت میں عیار تھا وہ دو قسم پر تھا ایک وہ جس کے لئے شریعت نے وقت مقرر کیا ایک وہ جس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا مسمد رمضان کا قضا روزہ ہے اب قضا رمضان کی کے لئے کوئی وقت شریعت نے مقرر کیا ہے جب مرضی ادا کرو تو وقت اس کے لئے معیار تو ہے لیکن یہ مطلق آنی الوقت ہے جب بھی چاہو اس کو ادا کر دو تو سورج سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں جب ایک چیز جس کے لئے یہ جو مامور بھی ہی جس کے لئے وقت معیار ہے اور اس کے لئے شریعت نے کوئی وقت متعین تو بندہ بھی اس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں کر سکتا بندہ متعین بندے نے متعین کر دیا کہ میں رمضان کے قضا روزہ پیر منگل خود یہ جو آ رہا ہے اسی کو رکھوں گا یہ اگلے مہینے کی دس کیارہ بارہ ہی کو رکھوں گا اس نے اب کیا کر دیا متعین کر دیا کہتے ہیں متعین کرنے سے یہ متعین نہیں ہوگا متعین نہیں ہوگا لہٰذا وہ دن آیا اور اس میں اس نے نفل روزے رکھ لیا تو آپ بتائیے نفل ہوں گے یا رمضان کے قضا ہوں گے بھئی نفل ہوں گے معلوم ہوا اس کی تعین سے وہ دن متعین نہیں ہوئے اگر وہ دن متعین ہو جاتے پھر تو کون سے ادا ہونے چاہئے تھے رمضان کے ہونے چاہئے تھے اور اس نے تعین بھی کر دی لیکن پھر بھی تعین نہیں ہوئی اب اس نے نیت کس کی کر لی نفل کی تو نفل بھی اس میں ہو جائیں گے سمجھ میایا اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ روزے کیا ہیں یہ رکھذا روزے کیا ہیں مطلقانے تو اگر یہ ان کے لیے وقت کو متعین کر دیتا ہے تو یہ تو مقید بالوقت ہو گئے کیا بن گئے اور حکم شرعہ کو حکم شریعت کے اندر بندہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا تو یہ حکم شریعت ہے یہ حق شریعت ہے حق شریعت کے اندر کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا اپنے حق میں تو تبدیلی کر سکتا ہے شریعت کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئے وَإِلَّمْ يُعَيِّنِ شَرْعُ لَهُ وَقْتًا اور اگر متعین نہیں کیا اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت بھئی فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعِينِ الْعَبْدِ تو اس کے لیے وقت متعین نہیں ہوتا بندے کے مقرر کر دینے متعین کرنے سے حتی لَوْحَيَّنَ الْعَبْدُ اَيَّامًا لِقَضَائِ رَمَضَانًا حتی کہ اگر بندے نے متعین کر دیے کچھ دن رمضان کی قضاء کے لیے لَا تَتَعَيَّنُ هِيَ لِلْقَضَائِ تو یہ دن قضاء کے لیے متعین نہیں ہوں گے وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَارَةِ وَنَفْلٍ اس دن کے اندر کفارے کا روزہ بھی اس کے لیے رکھنا جائز ہوگا اور نفل روزے رکھنا بھی جائز ہوگا وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِيهَا وَغَيْرُهَا اور رمضان کی قضاء بھی اس کے اندر جائز ہوگی اور غیرے اس کے علاوہ بھی روزے اس میں جائز ہوں گے سمجھ میں آیا معلوم ہوا شریعت نے قضاء رمضان کو مطلق آنے لوقت رکھا ہے تو آپ اس کو مقید دلوقت بندہ شریعت کے حق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا معلوم ہوا اب آپ نے ایک دن مقرر کر دیا رمضان کے روزے کے لیے یا مقرر نہیں کیا تو جب بھی آپ چاہیں قضاء رکھ سکتے ہیں تو اب آپ مجھے بتلائیے نیت کے ساتھ متعین کرنا کہ میں قضاء رمضان کا روزہ میرے ذمہ باقی تھا اس کو میں کیا کر رہا ہوں اس کے قضاء کر رہا ہوں اس کو میں ادا کر رہا ہوں تو نیت کے ساتھ تعین کرنا ضروری ہوگا یا نہیں بھئی ضروری ہوگا اس لیے کہ مضاحم موجود ہے آپ روزہ رکھنے لگے ہیں ہاں ٹھیک ہے قضاء جس دن بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قضاء روزہ رکھ رہا ہے یا نفر رکھ رہا ہے یا کیا رکھ رہا ہے کفارے کا رکھ رہا ہے تو جہاں مضاحم موجود مقابل موجود لہٰذا اب ان کے اندر اس کو کیا کرنے پڑے گی نیت کے ساتھ تعین کرنا پڑے گی بھئی رمضان میں تو تعین نہیں تھی ضروری لیکن ان کے اندر قضاء رمضان کے اندر کیا ہے تعینہ ضروری ہے وَمِنْ حُکْمِ حَاظْنَوْئِ اور اس حکم کے اس نو کے حکم میں سے ہے کہ شرط رہ گئی جائے گی نیت کے ساتھ نیت کے متعین کرنے کی لِوَجُودِ الْمُزَاحِمِ بَوَجَئِ مُزَاحِم یعنی مقابل کے ہونے کے تو بندہ یاد رکھو ضابطہ کیا نکل آیا ابھی تک جو باتیں ہم نے پڑھیں دو باتیں معلوم ہوئے کہ بندہ حق شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہاں اپنے حق میں کیا کر سکتا ہے یہ آگے آنے والا ہے مسئلہ اور دوسری بات کیا معلوم ہوئے کہ یہ جو قضاء رمضان وغیرہ جس کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ان کے لئے تعین نیت بھی ضروری ہے پھر آگے اب آپ کو بتلا رہے ہیں پھر بندے کے لئے جائز ہے کہ وہ واجب کرے اپنے اوپر کوئی چیز موقتا او غیرہ موقت چاہے وہ موقت ہو یا غیر ہے آپ اپنے اوپر کوئی چیز مطلق ان الوقت بھی واجب کر سکتے ہیں اور مقید بالوقت بھی آپ نے منت مانی کہ میرا اللہ یہ کام ہو گیا تو میں اس ہفتہ اتوار پیر کو تین روزے رکھوں گا تو یہ آپ نے اپنے اوپر اور وہ کام ہوا تو آپ نے اپنے اوپر کیا کیا روزے آپ خود واجب کر رہے ہیں اپنے اوپر اور یہ مطلق ان الوقت ہیں یا مقید بالوقت ہیں مقید بالوقت ہیں تو یہ مقید بالوقت بھی آپ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں ایک مطلق ان الوقت بھی کر سکتے ہیں میں تین روزے رکھوں گا جب بھی رکھوں بھئی تین روزے تو کہتے ہیں بھئی تین روزے رکھوں گا تو آپ اپنے وقت متعین نہیں کیا تو یہ کیا ہوئے مطلق تو بندہ اپنے اوپر کوئی بھی چیز واجب کر سکتا ہے سم ملیل آپ دیائیو جی بھا شیئن عالی نفسی موقت ان پھر بندے کے لئے جائز ہے کہ وہ واجب کرے اپنے نفس پر کوئی بھی چیز چاہے وہ موقت ہو یا غیر موقت ہو یعنی اس کے لئے وقت متعین ہو یا بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے بھئی کہ شریعت کا حکم کیسے نہیں بدل سکتا اور اپنے حق کو کیسے بدل سکتا ہے دیکھئے بھئی مثال اتی ایزان نظرہ کسی نے منت مانی این یوما بھی آئی نہیں کہ وہ روزہ رکھے گا کسی معین دن میں لزم ہو ذال کا تو اس شخص پر کیا ہو جائے گا وہ روزہ لازم ہو جائے گا بھئی آپ نے کیا منت مانی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی پہلی تاریخ میں کیا کروں گا روزہ رکھوں گا وہ کام آپ کا ہو گیا یہ روزہ آپ پر کیا ہوا واجب ہو گیا اب سوال یہ اسی دن آپ نے قضاء رمضان کی نیت کر لی تو کیا رمضان کا روزہ قضاء اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے شریعت نے قضاء رمضان کو مطلق آنیل وقت رکھا ہے جب بھی اس کو ادا کرو ہو جائے اب اگر ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس دین کے اندر تو اس نے اپنے اوپر منت کا روزہ واجب کر لیا لہذا قضاء کا روزہ اس دن میں اس دن میں نہیں رکھ سکتا باقی دنوں میں مقید کیا یا نہیں حالانکہ یہ تو حق شرعہ ہے اور حق شرعہ میں بندہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو وہ تو مطلق آنیل وقت تھا تو آپ نے اس کو کیا کر دیا مقید وقت کر دیا تو بندہ ایسا لہذا قضاء رمضان کا روزہ رکھے تو کیا ہو جائے گا ہو مثال کے طور پر کس نے منت مانی کہ کسی معید دن میں روزہ رکھے گا تو لازم ہو جائے گا اس پر وہ روزہ بھئی اس معید دن کے اندر وَلَوْ فَامَهُ عَن قَضَاءِ رَمَضَانَ اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا قضاء رمضان سے عَن قَفَارَتِ يَمِينِ یا کس جَعْلَ قَضَاءَ مُطْلَقًا اس دن کے شریعت نے قضاء کو کیا قرار دیا ہے کیا بنایا ہے مُطْلق بنایا ہے فَلَا يَتْمَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ تَغْيِرِهِ بِالتَغْيِيد بندہ قادر نہیں ہے کس چیز پر کہ اس کو مِنْ تَغْيِرِهِ بِالتَغْيِيد کہ اس کو تبدیل کر دے کس کے ساتھ اس کو بدل دے بِالتَغْيِيد 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 اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنے کتے ہوئے بھئی اس دن کے بندہ فَلَا يَتْمَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ تَغْيِرِهِ بندہ اس مُطْلق کو بدلنے پر قادر نہیں بھئی کس طرح بدلے گا کہتے ہیں بِالتَغْييد بِالتَغْييد بِالتَغْيْرِ ذَلِقَ الْيَوْمِ اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کرتے ہوئے اس دن کے علاوہ کے ساتھ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس دن میں نہیں رکھ سکتا تو آپ نے قضاء روزے کو مقید کر دیا اس دن کے علاوہ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا وَلَا اِذَّمُ عَلَى حَاذَا یہ وہ اشکال کا جواب دینے ہیں بھئی اچھا آپ نے کہا اس دن کے اندر اگر قضاء رمضان رکھے تو قضاء رمضان ہی کا قضاء شمار ہوگا وہ نظر کا روزہ شمار اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دن کے اندر کوئی آدمی نفل کا روزہ رکھے تو پھر کونسا ادا ہونا چاہیے نفل ہی کا روزہ ادا ہونا چاہیے مثلا آپ ویسی ایک نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں بھئی وہ نظر والا روزہ نہیں رکھتے تو نفلی روزہ آپ نے رکھا تو نفلی روزہ بھی تو مطلق انیل وقت ہے شریعت نے اجازت دیا ہے یعنی جب مرضی رکھو یہ کیا ہے لہذا نفلی روزہ ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر نفلی روزہ رکھا تو نفلی نہیں ہوگا کون سا ہو جائے گا وہ ہی نظر والا ہو جائے گا اشکال سمجھ میں آیا تو نفل بھی تو مطلق انیل وقت ہے جب مرضی رکھو تو یہاں اگر آپ نے کیا کہا اس دن میں نفلی بھی رکھے گا تو کون سا ہو جائے گا نظر منظور ہو جائے گا تو آپ نے نفلی روزے کو کیا کر دیا مقید کر دیا اس دن کے علاوہ کے ساتھ اس دن میں نہیں رکھ سکتا باقی دنوں میں تو یہ تو آپ نے کیا کر دیا مطلق کو بدل دیا کس سے مقید سے بدل دیا حکم کو جواب دیں گے آگے آپ کو نفل بھی حق شرعہ نہیں ہے یہ حق العبد ہے یہ کیا ہے اور بندہ اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے نفل میں تو آپ کو اجازت ہے رکھو یا نا رکھو یہ تو آپ کا اپنا حق ہے تو جب یہ آپ کا حق ہے آپ اپنے حق میں تو تبدیلی کر سکتے ہیں شریعت کی حق میں کوئی تبدیل ہے تو یہاں آپ نے خود ہی اپنے حق میں تبدیلی کر دی کہ اس دن کے اندر اپنے اوپر کیا واجب کر لیا تو آپ نے وہ نفل کو خود ہی کیا کر دیا جو آپ حق تھا اور مطلق عن الوقت تھا آپ نے اس کو کیا کر دیا مقیر بل وقت کر دیا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَلَا يَعْظَمُ عَلَى حَاذَ اور اس پر لازم نہیں آتا یہ بھی کہ جب اس ازا سامہ نظر سے ہی واقع ہوگا عن المنظور منظور جس کی منت مانی گئی ہے وہ روزہ تو سامہ منظور سے ہی واقع ہوگا لا اممہ نا اس روزے سے نواز اس نے کیا کی ہے یعنی نفلی نہیں ہوگا اس لئے نفل بندے کا حق ہے اس لئے کہ وہ مستقل ہے خود اس میں وہ خود مستقل ہے اس میں سمجھ میں آیا اس لئے کہ وہ مستقل ہے خود اس میں من ترک ہی و تحقیق ہی اس کے کرنے میں اس کے چھوڑنے میں و تحقیق ہی اور اس کے کرنے میں اس کے وجود دینے میں تو اس کو ترک کرنے بھی خود مفتار ہے اور اس کے حق ہے حق علی میاں بیوی دونوں نے خلا کے اندر اَن لَا نَفْقَةَ لَهَا وَلَا سُکْنَا اَوْكِئِ خواہن نے کا قبول ہے مجھے منظور آپ یاد رکھو اس خلا کے اندر خلا تو ہوا لیکن اور طلاق بائین آگئی اور طلاق بائین کے بعد عورت کیا گزارہ کرتی ہے عدد گزارتی ہے طلاق کے بعد تو کتنی عدد گزارے گی تین حید اب اس تین حید کے اندر یاد ہے کس کی وجہ سے رکی ہے خواہن کی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ خواہن کے اس کی وجہ سے کہیں حاملہ تو نہیں یہ پتہ چل جائے گا اور نیز کہاں رہے گی اس دوران بائین جے خواہن کے گھر ہی کے اندر رہے گی بائین کہاں پر رہے گی خواہن ہی کے اور اس خواہن ہی کے گھر میں عیدت گزارے گی یہ بھی رہائش بھی کس کے ذمہ ہوگی خواہن کے ذمہ ہوگی اب یاد رکھو ان میں سے جو نفقہ ہے وہ تو حق الحبد ہے جب کہ سکنا رہائش یہ حق شرع ہے سکنا کیا ہے حق شرع بیوی کو نفقہ دیا جاتا ہے کیوں نفقہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کو کس کے سپرد کیا ہے خامد کے سپرد کیا ہے تو نفقہ دینا پڑے گا لیکن یہ حق شرع نہیں ہے بلکہ کس کا حق ہے حق العبد ہے بندے کا حق ہے بیوی کا حق ہے لیکن یہ جو رہائش ہے یہ حق شرع ہے یہ شریعت نے مقرر کی ہے کس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی وَلَا تُخْرِجُو هُنَّ مِن بُيُوتِ هِنَّا نَا نِکَالَ تُم ان کو ان کے گھروں سے وَلَا يَخْرُجْنَا اور وہ خود بھی نَن نِکلیں إِلَّا مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی والا کام کریں کھلی بے حیائی والا تو دیکھو شریعت نے کہا ہے لَا تُخْرِجُو هُنَّ مِن بُيُوتِ هِنَّا ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو تو یہ کس نے مقرر کیا بھئی اسی گھر کے اندر رہنا شریعت نے مقرر کر دیا تو یہ حق و شرعہ ہوا اب کھلا کرتے ہوئے دونوں راضی ہو گئے خامد نے کہا بھئی کیا ٹھیک ہے میں کھلا کرنے کو تیار ہوں لیکن شرق یہ ہے کہ تجھے میں خرچہ بھی نہیں دوں گا عدد کے دوران میں تجھے اپنے رہائش بھی نہیں دوں گا یہاں سے جوک اور عدد گزار دونوں کو تفق بیوی کا حق سا وہ خود راضی ہے چھوڑنے پر سکنا ختم نہیں ہوگا کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ حق اشارہ ہے بند اپنے حق میں تو تبدیلی کر سکتا حق اشارہ میں نہیں کر سکتا اس لئے ہمارے مشایق فرماتے ہیں جب شرط لگا دی اشارہ تا میاں بیوی ہوگی سکتا نفقہ دون السکنا نفقہ تو ساقف ہو جائے گا نہ کہ سکنا حتی لا یتمک نز زوج من خراج عن بیت العدد یہاں تک کہ خواہن قادر نہیں ہوگا کہ اس کو نکال دے عن بیت العدد عدد کے گھر سے یعنی جہاں وہ عدد گزار گی لیان سکنا فی حق و شرعی اس لئے کہ عدد والے گھر کے اندر رہائش یہ حق و شرعی یہ کیا ہے شریعت کا حق ہے لہذا بندہ قادر نہیں ہے اس کو ساقف کرنے پر بخلاف نفقہ بخلاف کس کے نفقہ کے وہ کیا ہے حق العبد ہے اور جس کا حق ہے وہ خود کیا کر رہا ہے اس کو ساقف یعنی بیوکر یہ چلی مالانا هذا هو المرام اللہ وعلم بحقیقت الکلام